سپیر آف ڈیسٹنی یعنی تقدیر کا بھالا ایک ایسا بھالا ہے جو اگر کسی کے ہاتھوں میں ہو تو وہ دنیا کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن دوسرے وشوید کے بعد سے ہی وہ بھالا کہیں گائب ہو گیا تھا اسی سندیش کے ساتھ فلم کی شروعات ہوتی ہے جہاں میکسیکو میں ایک کھنڈر بن چکے چرچ میں دو بے گھر آدمی کھانے کیلئے کچھ ڈھونڈ رہے تھے ڈھونڈتے ہوئے ان میں سے ایک آدمی کا پیر زمین میں دبے ایک لکڑی کے تکتے میں گھس جاتا ہے جس قارن زمین میں ایک سراغ بن جاتا ہے وہ آدمی ڈرا سہما جب اس سراغ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے ایک چیز ملتی ہے وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ سالوں سے اس جمین میں دفن سپیر آف ڈیسٹنی تھی جو جرمن نازیوں کے جھنڈے میں لپٹی ہوئی تھی بھالے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس آدمی کو اپنے آس پاس ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ اٹھ کر ایک دشا میں آگے بڑھنے لگتا ہے اس کا ساتھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ آدمی تو جیسے کسی اور کے ہی وش میں تھا وہ اپنے ساتھی کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے سڑک پر نکل پڑتا ہے تب ہی اچانک ایک تیز رفتار کار اسے ٹکر مار دیتی ہے یہ دیکھ کر اس کا ساتھی جب بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے تو سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اتنی زوردار ٹکر کے باوجود بھی اس آدمی کا بال بھی بانکا نہیں ہوا تھا پر اس کار کے تو سارے پر کھچے ہی اڑ گئے تھے نہ جانے اس بھالے میں ایسی کون سی شکتی تھی جس نے اس آدمی کو ایک فولاد کا بنا دیا تھا تب ہی اس آدمی کے ہاتھ پر ایک نشان ابر آتا ہے جس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد کہانی ہمیں میکسیکو سے میلوں دور لاؤس انجلیس شہر میں لے جاتی ہے جہاں ایک عورت چائے کا پیالہ لیے ایک کمرے کی طرح بڑھ رہی تھی وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر کا دریشہ دیکھ کر اس کی روح کام پڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کمرے کے اندر اس کی بیٹی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی گررا رہی تھی جیسے اس پر کوئی شیطان حاوی ہو گیا ہو یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس لڑکی کی ماں ڈر کے مارے چیخ پڑتی ہے اس کی زوردار چیخ پورے بیلڈنگ میں گونج اٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد اس بیلڈنگ کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکھتی ہے جس میں سے پہلے تو ایک آدھی جلی سگریٹ باہر نکلتی ہے اس کے بعد باہر نکلتا ہے بھوت پریتوں کی دنیا کا ایک جانا مانا نام مشہور تانترک جان کانسٹنٹائن سادھارن بھوت پریت تو کانسٹنٹائن کے نام سے ہی دور بھاگتے تھے کانسٹنٹائن اندر آتے ہی پہلے تو ایک سگریٹ سلگاتا ہے اس کے بعد وہ ملتا ہے چرچ کے ایک فادر فادر ہینسی سے فادر ہینسی نے ہی کانسٹنٹائن کو یہاں بھولایا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کے اندر گھسے ڈیمن کو نکالنے میں ناکامیاب ہو چکا تھا ڈیمن نرک میں واس کرنے والے شیطانوں کو کہا جاتا ہے کانسٹنٹائن سیدھا اس فلیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر لوگوں نے اس لڑکی کو ایک اندھیرے کمرے میں بیٹ سے باندھ کر رکھا تھا وہ جیسے ہی کھڑکی سے پردہ ہٹاتا ہے تو سورج کی روشنی سیدھے اس لڑکی پر پڑتی ہے جس سے اس کے اندر کا ڈیمن بھڑک اٹھتا ہے اس کے بعد کانسٹنٹائن اپنی جیب سے کچھ دھارمک سیمبلز نکالتا ہے ان میں سے ایک سیمبل کی پرچھائی اس ڈیمن پر پڑتے ہی وہ تڑپنے لگتا ہے پھر کانسٹنٹائن اس ڈیمن کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے کانوں میں اپنا نام بول کر اسے لڑکی کے شریر کو چھوڑ کر واپس نرک میں لوٹ جانے کے لیے کہتا ہے ویسے تو ڈیمن کانسٹنٹائن کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے پر یہ ڈیمن تو کسی اور ہی مقصد سے لڑکی کے شریر میں گھوسا تھا وہ کانسٹنٹائن کو اس کے کام میں ٹانگ نہ آڑانے کی دھمکی دیتا ہے لیکن کانسٹنٹائن بھی شیطانوں کی دھمکیاں سن کر ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ اس لڑکی کے ماتھے پر اپنا سمبل رکھ دیتا ہے اور اپنے منطر بولنے لگتا ہے جس سے اس لڑکی کے اندر کا وہ ڈیمن چھٹ پٹانے لگتا ہے اور اندر ہی اندر جلنے لگتا ہے کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ اچانک رک جاتا ہے شاید کانسٹنٹائن نے اس ڈیمن کو واپس نرک بھیج دیا تھا پر وہ لڑکی ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی تھی یہ دیکھ کر کانسٹنٹائن کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی سانسے چیک کرنے کے لیے اپنے کان اس کے چہرے کے پاس لے جاتا ہے ایک پل کو تو لگتا ہے کہ جیسے وہ لڑکی موت کی نیند سو چکی ہے لیکن اگلے ہی پل ایک زور کی چیک کے ساتھ وہ ڈیمن لڑکی کی گردن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جسے دیکھ کر کانسٹنٹائن کی بھی جان جیسے ہلک میں آ جاتی ہے وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس ڈیمن کو ایک گھوسا مار دیتا ہے جس سے وہ ڈیمن پھر سے شانت ہو جاتا ہے ستھیتی کی گمبھیرتہ کو سمجھ کر کانسٹنٹائن وہاں موجود لوگوں سے جلدی سے ایک تین فیٹ لمبا آئینہ مگواتا ہے اور کھڑکی کا کانچ توڑ کر اس آئینے کو رسیوں سے اس طرح بان دیتا ہے کہ رسی کو کھینچتے ہی وہ آئینہ کھڑکی سے باہر گر جائے اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اس آئینے کو لڑکی کے ٹھیک اوپر تھام کر کھڑے رہنے کے لیے کہتا ہے ساتھ ہی وہ ان لوگوں سے اپنی آنکھیں بند رکھنے کو کہتا ہے اور ترنت اس لڑکی کے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگتا ہے اس دوران ایک آدمی اپنی آنکھیں کھول کر اس ڈیمن کو دیکھ لیتا ہے جس سے وہ ایک پل میں ہی بڑھا ہو جاتا ہے اب وہ ڈیمن بہار کی دنیا میں آنے کی جگد و جہد کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں بند تھی اس لئے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا موقع پا کر کانسٹینٹائن منتر پڑھنا بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی ڈیمن کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے وہ ڈیمن لڑکی کے شریر سے نکل کر اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے اور اوپر لگے آئینے میں قید ہو جاتا ہے اب کانسٹینٹائن نے اس ڈیمن کو قید تو کر لیا تھا لیکن اسے نرگ میں واپس بھیجنے کے لیے آئینے کو توڑنا ضروری تھا فادر اس آئینے کو بہار نکالنے کے لیے رسی کو کھینچتا ہے پر وہ آئینہ کھڑکی میں اٹک گیا تھا وہ ڈیمن شیشہ توڑ کر بہار آنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن تبھی کانسٹینٹائن فادر کی جگہ لے لیتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کو کھینچنے لگتا ہے اس ڈیمن نے شیشے کو لگ بھگ توڑ ہی دیا تھا کہ تبھی کانسٹینٹائن اپنی پوری طاقت سے رسی کھینچتا ہے جس سے آئینہ ڈیمن کے ساتھ کھڑکی سے بہار نکل جاتا ہے اور نیچے کھڑی ٹیکسی کے اوپر گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے وہ لڑکی اب ڈیمن کے قبضے سے مکت ہو چکی تھی کانسٹینٹائن نے پھر ایک ڈیمن کو واپس نرگ بھیج دیا تھا لیکن کانسٹینٹائن کو اس بار دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا دراصل سورگ اور نرگ کے نیوموں کے انسوار انجلز اور ڈیمنز کو سر شریر انسانی دنیا میں پرویش کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ انسانوں کی شریر پر قبضہ کر ان سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں لیکن خود سر شریر انسانی دنیا میں پرویش نہیں کر سکتے اس لئے اس ڈیمن کو انسانی دنیا میں گھسنے کی کوشش کرتا دیکھ کانسٹینٹائن تھوڑا پریشان ہو گیا تھا تبھی اسے دیوار سے لڑکا ایک چطر دکھتا ہے وہ چطر سپیر آف ڈیسٹینی کا تھا جسے نکال کر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور فادر سے بات کرتے ہوئے باہر جانے لگتا ہے وہیں ایک انجان شخص کانسٹینٹائن پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن کانسٹینٹائن اسے دیکھ نہیں پاتا اور فادر کے ساتھ بیلڈنگ سے نیچے آ جاتا ہے فادر ہینسی جو کی کانسٹینٹائن کے بہت اچھے دوست تھے ان میں مرے ہوئے لوگوں کی آوازیں سن پانے کی عدبو شکتی تھی پر وہ ان آوازوں سے گھبراتے تھے اور ان سے بچنے کے لیے وہ شراب کا سہارہ لیتے تھے تاکہ انہیں وہ آوازیں سنائی نہ دے لیکن کانسٹینٹائن انہیں کچھ دنوں تک وہ آوازیں سننے کے لیے کہتا ہے اور کوئی بھی آسمانے بعد سنائی دے تو اسے بتانے کے لیے کہتا ہے فادر ہینسی اپنے گلے میں ایک تاویز پہنا رکھتے تھے جو ان کو بری شکتیوں سے دور رکھتی تھی کانسٹینٹائن ان کی وہ تاویز بھی نکال کر ان کی جیب میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ ان بری شکتیوں کی آوازیں بھی سن سکے اس کے بعد وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور دوست کے ساتھ اپنے گھر چلا جاتا ہے وہاں سے کچھ ہی کلومیٹرز کی دوری پہ اسی شہر کے ایک چرچ میں ایک لڑکی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی وہ لڑکی ایک پولیس انسپیکٹر تھی 20 سال ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی کئی پولیس والوں کو اپنی بندوق بہار نکالنے تک کی نوبت نہیں آتی وہیں اس لڑکی نے اتنی چھوٹی عمر میں ہی کچھ خطرناک مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا نجانے کیسے پر اسے پتا چل جاتا تھا کہ مجرم کہاں چھپے ہوئے ہیں اسے یہ تک پتا چل جاتا تھا کی گولی کس پر اور کب چلانی ہے اور وہ انہیں مار دیتی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس میں ضرور کچھ گڑ بڑ ہے پر فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ عشور نے اسے کسی مقصد سے یہاں بھیجا ہے اسی لئے اسے گنے گاروں کو پہچاننے کی شکتی ملی ہے اس بات سے لڑکی کے دل کو تسلی مل جاتی ہے اور وہ اپنے گھر لوٹ آتی ہے پھر رات کے سمجھے جب وہ لڑکی سکون کی نیند سو رہی تھی تب ہی ایزابیل نام سن کر وہ گھبرا کر اٹھ جاتی ہے لیکن جب وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے تو ایک پل کے لیے اس کی جیسے سانسے ہی رک جاتی ہیں کیونکہ وہ خود کو ایک ہسپیٹل کے بیٹ پر پاتی ہے وہ لڑکی بستر سے اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتی ہوئی بیلڈنگ کے چھت پر پہنچ جاتی ہے اور بیلڈنگ کی چھوڑ پر کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان اوبر آیا ہے یہ بلکل ویسا ہی نشان تھا جیسا اس بھیگھر آدمی کے ہاتھ پر سپیر آف ڈیسٹینی ملنے کے بعد بنا تھا اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں لگے ہسپیٹل ٹیگ کو نکال کر ہوا میں اڑا دیتی ہے پھر ایک پل کے لیے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے جہاں اسے پھر سے کوئی ایزابیل نام سے پکارتا ہے لیکن اگلی ہی پل وہ چھت سے نیچے کانچ کی پرت کو توڑتی ہوئی پانی میں گر جاتی ہے تب ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ خود کو اپنے بستر میں ہی پاتی ہے نہ جانے یہ اس کا سپنا تھا یا کوئی ایسی انہونی جس کی بھنک اسے پہلے سے ہی لگ چکی تھی اگلی صبح کانسٹینٹائن کھانستا ہوا باثروم میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا وہ اپنا چیک اپ کروانے اسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے جو کل رات اس لڑکی کے سپنے میں آیا تھا ہاسپٹل میں کانسٹینٹائن کو پتا چلتا ہے کہ زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے کینسر ہو گیا ہے وہ بھی لاسٹ سٹیج کا کینسر اور وہ اس بیماری کی وجہ سے بہت جلد مرنے والا ہے اس کا علاج ہو پانا اب نامنکن تھا یہ سنکر کانسٹینٹائن تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کسی سے بھی نہ ڈرنے والا کانسٹینٹائن نہ جانے کیوں اپنی موت سے ڈر رہا تھا کانسٹینٹائن ڈاکٹر کے سامنے ہی ایک اور سگریٹ سلگاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ تشریف فٹے تو فٹے لیکن نوابی نہ گھٹے اسی وقت پولیس انسپیکٹر اینجلا بھی اس ہاسپٹل میں پہنچتی ہے جہاں وہ ایک لاش کی طرف بڑھ رہی تھی دیکھا تھا بلکہ وہ اس کی جڑوا بہن ایزابیل تھی جس کا کچھ دنوں سے سائیکیٹرک ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا لیکن کل رات اس کی چھت سے گر کر موت ہو گئی تھی اور کسی طرح اس کی بھنک اینجلا کو کل رات ہی لگ چکی تھی پولیس کو ملے سارے ثبوت یہ بتا رہے تھے کہ ایزابیل نے خود بھی کی ہے لیکن اینجلا یہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور روتی ہوئی وہاں سے جانے لگتی ہے وہ ہاسپٹل کی لفٹ میں پہنچتی ہے جہاں کانسٹیٹائن بھی موجود تھا اینجلا اسے لفٹ کا دروازہ روکنے کے لیے کہتی ہے لیکن کانسٹیٹائن اپنے روکے انداز میں دروازہ نہیں روکتا ادھر دوسری طرف وہ بھے گھر آدمی جس کے پاس سپیر آف ڈیسٹینی تھی وہ میکسیکو کے بارڈر سے کود کر امریکہ میں داخل ہو چکا تھا اس کے کانوں میں گونجنے والی آوازیں اس آدمی کو اپنی منجل پر لے جا رہی تھی اس میں اتنی شکتی آ گئی تھی کہ اس کے پاس آتے ہی آس پاس کے جانور مرتے جا رہے تھے ادھر شہر میں کانسٹیٹائن اپنے ایک دوست بیمن سے ملتا ہے کانسٹیٹائن بیمن کے لیے بھگوان شری کرشن کے چطر والا ایک کپ لے کر آیا تھا جو بیمن کو بہت پسند آتا ہے بیمن ڈیمنز کو مارنے کے ہتھیار بنایا کرتا تھا وہ کانسٹیٹائن کے لیے کچھ پویتر بندوق کی گولیاں جارڈن ندی کا پویتر جل ایک بیٹل باکس جسے ہلاتے ہی بہت سارے کیڑوں کی چلانے کی آواز آتی تھی یہ آواز انسانوں کے لیے تو بس کیڑوں کی آواز تھی لیکن یہ ڈیمنز کے لیے ان کے کانوں کی نسے پھاڑ ڈالنے جتنی خطرناک تھی اس کے ساتھ ہی وہ ایک بہت ہی مولیوان بندوق لے کر آیا تھا جس میں ڈریگن کی آگ الگتی سانسے بھری ہوئی تھی کانسٹیٹائن کو کسی بڑی انہونی کا اندھیشہ تھا اس سے نپٹنے کے لیے ہی اس نے یہ سارے ہتھیار منگوائے تھے کانسٹیٹائن بیمن کو اس ڈیمن کے بارے میں بتاتا ہے جو اس لڑکی کے شریر کے جریعے اس دنیا میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بیمن کو پرانے گرنثوں کی چھان بین کر اس بارے میں اور جانکاری کٹھا کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور دوست چیس کے ساتھ چرچ میں جاتا ہے چیس ایک بدھیمان لڑکا ہے جسے کانسٹیٹائن کی طرح تانترک بننا تھا کانسٹیٹائن اسے چرچ کے باہر انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے اور اکیلے ہی چرچ کے اندر چلا جاتا ہے چرچ میں وہ دبارہ اینجلا سے ملتا ہے دونوں اپنے اپنے کام سے چرچ آئے تھے اینجلا کانسٹیٹائن کو لفٹ نہ روکنے کے لیے ٹوکتی ہے اور دونوں میں تھوڑی نوک جونک ہوتی ہے اس کے بعد اینجلا فادر سے ملنے چلی جاتی ہے اور کانسٹیٹائن آگے بڑھ جاتا ہے اینجلا فادر سے اپنی بہن کے انتیم سنسکار کے وشعے میں بات کرنے آئی تھی دراصل خودکی کرنا کرسچن دھرم میں پاپ مانا جاتا ہے اور اس وجہ سے چرچ نے اینجلا کے بہن کا انتیم سنسکار کرنے سے منع کر دیا تھا اینجلا فادر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی بہن نے خودک نہیں کی تھی سنسکار کرسچن دھرم کے رسموں سے کرنے کا آگرہ کرتی ہے تاکہ اس کی آتما کو سورگ نصیب ہو سکے لیکن فادر بھی چرچ کے نیوموں سے بندے ہوئے تھے اس وجہ سے وہ اینجلا کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اس بات سے اینجلا کو بہت دکھ پہنچتا ہے وہیں چرچ میں دوسری طرف کانسٹینٹائن گیبریل سے ملتا ہے گیبریل ایک ہاف بریڈ انجل تھی ہاف بریڈ انجل پیدائشی انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اچھے کرموں کے کارن اشور سے انہیں وردان سوروب کچھ انجلک شکتیاں پرابت ہوتی ہیں کیونکہ انجلز انسانی دنیا میں نہیں آ سکتے تو ان کے بجائے ہاف بریڈ انجلز انسانوں کو سمائے سمائے پر مارک درشن کرنے کا کام کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہاف بریڈ ڈیمن بھی ہوتے ہیں جنہیں شیطان سے وردان پرابت ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو بھرشٹ کر کے پاپ پھیلانے کا کام کرتے ہیں انسانوں کو بے سادھارن انسانوں کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن کونسٹنٹائن کے پاس ایسی سائیکیک شکتی تھی جس سے وہ انہیں ان کے اصلی روپ میں دیکھ سکتا تھا گیبریل اپنی انجلک شکتیوں سے جان جاتی ہے کہ کونسٹنٹائن کینسر کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں مرنے والا ہے کونسٹنٹائن اسے اپنی زندگی کچھ دن اور بڑھا کر دینے کی گزارش کرتا ہے لیکن گیبریل اس سے کہتی ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سن کر کونسٹنٹائن اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے دراصل کونسٹنٹائن نے اپنی بیتی زندگی میں ایک ایسا پاپ کیا تھا جس کارن مرنے کے بعد اسے صرف نرگ ہی نصیب ہوگا اسی لئے وہ سالوں سے معصوم لوگوں کو شیطانوں کے وجہ سے مکت کر کے ان کی مدد کر رہا تھا تاکہ ہشور اس سے خوش ہو کر اسے پاپ سے مکت کر دے اور مرنے کے بعد اسے سورگ میں جگہ مل سکے اس پر گیبریل کونسٹنٹائن سے کہتی ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے سوارت کے لیے نیک کام کر رہا ہے اسی لئے وہ چاہے جتنے بھی پنیا کر لے پر مرنے کے بعد اسے صرف نرک میں ہی بھیجیں گے گیبریل کی یہ بات کونسٹنٹائن کو اور نراش کر دیتی ہے کونسٹنٹائن اور اینجلینا دونوں نراش ہو کر چرچ سے بہار آ جاتے ہیں اب وہ دونوں ہی سورگ کے راستے کے تلاش میں تھے کونسٹنٹائن نراش ہو کر اکیلے ہی بارش میں نکل پڑتا ہے اس کا ٹیکسی ڈرائیور دوست اسے کونسٹنٹائن کہہ کر پکارتا ہے پر کونسٹنٹائن نہیں رکھتا اسی وقت انجانے میں ہی سہی اینجلینا کا کونسٹنٹائن نام سے پریچائے ہو جاتا ہے اسی رات فادر ہینسی اپنے گھر میں بیٹھا اکباروں میں کوئی ایسی خبر ڈھونڈ رہا تھا جو کونسٹنٹائن کے کام آ سکے وہ اکباروں پر اپنے ہاتھ پھیرتے جا رہا تھا اور جہاں بھی کسی کی موت کی خبر ہوتی وہاں ہاتھ پھیرتے ہی اسے اس موت سے جڑی آوازیں سنائی دیتی اس کی تلاش اسے اینجلینا کی بہن تک لے جاتی ہے جس کی موت کی خبر اکبار میں چھپی تھی دوسری طرف اینجلینا بھی اپنی بہن کی موت کی چھانبین کر رہی تھی تب ہی اسے سی سی ٹی وی کا ایک ویڈیو فوٹیج ملتا ہے ویسے تو اس ویڈیو میں کوئی آواز نہیں تھی پر اینجلینا کو اپنی بہن کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اینجلینا کو کونسٹنٹائن کا نام بتاتی ہے تب ہی ایک کے بعد ایک اینجلینا کے آفیس میں سارے فون اپنے آپ ہی بجھنے لگتے ہیں جسے سن کر اینجلینا حیران رہ جاتی ہے اب اینجلینا کو کسی بھی طرح سے کونسٹنٹائن کو ڈھونڈنا تھا پر وہ تو شہر کی سڑکوں پر خاصتا ہوا وہ اپنی بیماری سے جھوچتا ہوا بھٹک رہا تھا تب ہی اچانک اسے اپنے آس پاس کچھ شیطانی سنکیت ملنے لگتے ہیں اتنے میں ایک انجان شخص اسے پکارتا ہے اسے سن کر کونسٹنٹائن سترک ہو جاتا ہے اور بیٹل کی آواز والی ڈیب بھی نکال لیتا ہے کونسٹنٹائن جب مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک کیڑوں سے بنا بھیانک ڈیمن اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ کونسٹنٹائن کا گلہ دبانے لگتا ہے لیکن کونسٹنٹائن اسے ڈنڈے مار کر خود سے دور کرتا ہے وہ ڈیمن پھر سے کونسٹنٹائن پر حملہ کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے کام میں دکل اندازی نہ کرے لیکن کونسٹنٹائن اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا وہ بیٹل باکس کی آواز سے اسے خود سے الگ کرتا ہے اور اسے اپنے پیچھے پیچھے سڑک پر لے آتا ہے اسے اس ڈیمن کا کچومر بن جاتا ہے اس کے بعد کونسٹنٹائن سیدھا مڈنائٹ کلب جاتا ہے مڈنائٹ کلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہاف بریڈ انجلز اور ہاف بریڈ ڈیمنز ایک دوسرے سے شانتی سے مل سکتے تھے مڈنائٹ کلب کا مالک پاپا مڈنائٹ ایک بے حد طاقتور جادوگر تھا لیکن اس نے انجلز اور ڈیمنز کی جنگ میں کسی کا بھی پکش نہ لینے کی قسم کھائی تھی اسی کے چلتے اس نے مڈنائٹ کلب کی ستھاپنا کی جہاں دونوں پکشوں کے ہاف بریڈز شانتی کے ساتھ مل جول سکتے تھے کونسٹنٹائن کی مڈنائٹ سے کافی پرانی جان پہچان تھی کلب میں کونسٹنٹائن پاپا مڈنائٹ سے ملتا ہے وہ مڈنائٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈیمنز کسی گلت منصوبے سے انسان کی دنیا میں گھس رہے ہیں وہ اسے تھوڑی دیر پہلے خود پر ہوئے ڈیمن کے حملے کے بارے میں بھی بتاتا ہے لیکن مڈنائٹ بھی اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا کیونکہ ڈیمنز کو انسانی دنیا میں پرویش کرنے کی اجازت نہیں ہے تبھی وہاں پر ایک ہاف بریڈ ڈیمن بالتزار مڈنائٹ سے ملنے آتا ہے جسے دیکھ کر کونسٹنٹائن بھڑک اڑتا ہے کونسٹنٹائن اور بالتزار ایک دوسرے کے پرانے دشمن تھے کونسٹنٹائن کی اس سے بحث ہو جاتی ہے تبھی مڈنائٹ اسے روکتا ہے کیونکہ ہنسا کرنا مڈنائٹ کلب کے اصولوں کے خلاف تھا اسی وقت کونسٹنٹائن کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ خانستہ ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اب کونسٹنٹائن کا اچھائی سے بھروسہ اٹھنے لگا تھا وہ اپنے گھر پر بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا کہ تبھی اینجلا اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اینجلا کونسٹنٹائن کو اپنی بہن کی موت کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن نے جان بجھ کر اپنی جان نہیں لی بلکہ کسی نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا وہ اس بات کو چرچ میں ثابت کرنے کے لیے کونسٹنٹائن سے مدد مانگتی ہے ویسے تو اینجلا کو تنتر منتر پر وشواس نہیں تھا پر وہ اپنی بہن کی موت کا راز پتہ لگانے کے لیے کونسٹنٹائن کے تنتر منتر کا سہارا لینے کو بھی تیار تھی اس بات سے گصہ ہو کر اینجلا وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی کونسٹنٹائن کو اینجلا کے پیچھے بہت ساری کالی پرچھائیاں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ دیکھ کونسٹنٹائن بینا سمیں گوائے اٹھ کر اینجلا کے پیچھے جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اینجلا کو کچھ بتا پاتا اچانک وہاں ہر طرف اندھیرہ چھانے لگتا ہے اور بہت سارے چمگادڑوں کے پنکھوں کے پھڑ پھڑ آنے کی آوازیں آس پاس گونجنے لگتی ہیں یہ دیکھ کونسٹنٹائن جلدی سے اینجلا کو وہیں بنے ایک چھوٹے سے مندر کے سامنے لے آتا ہے اور اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا لپیٹنے لگتا ہے تب ہی مندر میں جل رہی اکلوتی روشنی بھی بجھ جاتی ہے اسی وقت کونسٹنٹائن اپنے ہاتھ پر لپیٹا ہوا کپڑا پویتر اگنی سے جلا لیتا ہے سامنے کا منظر کسی بھی انسان کا ڈر سے خون سکھا دینے کے لیے کافی تھا ڈیمنز نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا لیکن ڈیمنز پویتر اگنی کی روشنی کو جھیل نہیں پاتے اور جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر اینجلا حق کی بکی رہ جاتی ہے تب ہی کونسٹنٹائن اینجلا کو بتاتا ہے کہ وہ ڈیمنز اینجلا کے لیے ہی آئے تھے کونسٹنٹائن سمجھ جاتا ہے کہ جس گتھی کو وہ سلجانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اینجلا کی بہن ایزابیل کی موت سے جڑی ہوئی ہے کونسٹنٹائن ایزابیل کی موت کا راز پتہ لگانے میں اینجلا کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے ایزابیل نے کھٹی کی یا اسے مرنے کے لیے مجبور کیا گیا یہ جاننے کے لیے کونسٹنٹائن اینجلا کے ساتھ ایزابیل کے گھر آتا ہے اگر ایزابیل نے کھٹی کی ہوگی تو وہ نرک میں جا چکی ہوگی اس لیے کونسٹنٹائن بھی نرک میں جا کر اسے ڈھونڈنے والا تھا اس کے لیے کونسٹنٹائن ایک رسم کرتا ہے جس میں وہ ایک پانی سے بھرے برتن میں اپنے پیر رکھ کر ایزابیل کی پالتو بلی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کیونکہ کونسٹنٹائن کے مطابق کئی سنسکریتیوں کا ماننا ہے کہ بلیوں کا نرک سے سیدھا سمپرک ہوتا ہے اس لیے وہ نرک جانے کے لیے بلی کا سہارا لے رہا تھا یہ رسم صرف ان کے سامنے ہو سکتی تھی جو اس پر وشواس کرتے ہیں اس لیے کونسٹنٹائن اینجلا کو بہار جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ بلی کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے اینجلا جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کرتی ہے اسی پل سمائے رک جاتا ہے اور کونسٹنٹائن نرک میں پہنچ جاتا ہے دراصل نرک میں سمائے بہت دھیما چلتا ہے لگ بھگ نا کے برابر اس لیے جو بھی انسان نرک میں پرویش کرتا ہے اس کے لیے سمائے رکھ سا جاتا ہے نرک کا نظارہ بڑے بڑے سرماوں کا خون سکا دینے کے لیے کافی تھا چاروں طرف دھول اور گرم ہواوں کی لپٹیں جیسے کسی گرم بھٹی میں کھڑے ہوں ستح کے نیچے کا نظارہ تو اس سے بھی بھینک کر تھا انگنت آتماوں کو ڈیمنز دوارہ تڑپایا جا رہا تھا ستح پر کانسٹنٹائن اینجلا کی بہن ایزابیل کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے وہ اپنے ساتھ جورڈن ندی کا پویتر جلبی لے کر آیا تھا جسے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے ڈیمنز کو بھی کانسٹنٹائن کی گند مل چکی تھی اور وہ اسے پکڑنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں نرک میں کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ ایزابیل کو ڈھونڈ لیتا ہے جسے انت کال تک اپنے موت کا کشن بار بار جینے کی سجا ملی تھی کانسٹنٹائن ایزابیل کو اپنے ہاتھ سے ٹیگ نکال کر اڑاتے ہوئے دیکھتا ہے تب تک نرک کے شیطان کانسٹنٹائن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کانسٹنٹائن کود کر وہ ٹیگ پکڑ لیتا ہے اور اس سے پہلے کی شیطان اسے چھوپ آتے وہ پویتر جل کی شیشی اپنے سینے میں توڑ دیتا ہے جس سے وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ آتا ہے لوٹنے کے بعد کانسٹنٹائن اینجلا کو وہ ٹیگ دکھاتا ہے جس کا مطلب تھا کہ اینجلا کی بہن ایزابیل نے کھڑ کی تھی اسی لئے وہ اب نرگ میں ہے ادھر دوسری طرف فادر ہینسی چھپکے سے اس ہاسپٹل میں گھوز جاتا ہے جہاں ایزابیل کی لاش رکھی گئی تھی جب وہ لاش کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے کسی بھیانک راز کا پتا چلتا ہے لیکن تبھی لاش کے ہاتھ پر وہی رہصے میں نشان ابر آتا ہے جسے دیکھ کر فادر ہینسی بہتی بے چین ہو جاتے ہیں اس کی سانسے فون لے لگتی ہے وہ خود کو شانت کرنے کے لیے شراب کی بوتل نکالتا ہے پر اس میں سے شراب گرتی ہی نہیں وہ بھاگتا ہوا ایک لکور شاپ میں جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک بھری ہوئی بوتلیں اٹھا کر پیتا ہے پر اس کے موں کے اندر ایک بوند بھی شراب نہیں جا پاتی جبکہ بوتل پوری بھری ہوتی ہے اور اس میں سے شراب بھی رس رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں بالتزار آ جاتا ہے دراصل اسی نے فادر ہینسی پر جادو کیا تھا جس وجہ سے فادر کو بھرم ہو رہا تھا کہ بوتل سے شراب نہیں گر رہی لیکن اصلیت میں تو بوتل سے شراب بھی گر رہی تھی اور فادر کے پیٹ میں بھی جا رہی تھی آخرکار بہت زیادہ شراب پینے کے کارن فادر کی ایک دردناک موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے فادر کانسٹینٹائن کے لیے ایک سراغ چھوڑ جاتے ہیں اس وقت کانسٹینٹائن اینجیلا کے ساتھ تھا وہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا بچپن سے ہی کانسٹینٹائن میں اسادھارن شکتیاں تھی جس سے وہ ڈیمنز کو دیکھ سکتا تھا وہ ڈیمنز اسے ڈراتے تھے یہ بات جب اس نے اپنے ماں باپ کو بتائی تو انہوں نے کانسٹینٹائن کو پاگل سمجھ کر اسے علاج کرانے اسے مینٹل ہسپیٹل بھیج دیا اس کے بعد ہر کوئی کانسٹینٹائن کو پاگل سمجھنے لگا جس سے تنگ آ کر اس نے خود کرنے کی کوشش کی اس وقت دو منٹ کے لیے کانسٹینٹائن مر گیا تھا اور اس کے اسپاپ کے لیے نرک میں چلا گیا تھا اب کیونکہ نرک میں سمائے بہت دھیما چلتا ہے اسی لیے کانسٹینٹائن کے وہ دو منٹ نرک میں سو سال کے برابر تھے نرک میں سو سال اسان یا پیڑا جھیلنے کے بعد جب وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹا تو اسے انجلز اور ڈیمنز میں یقین ہو گیا تھا کیونکہ کانسٹینٹائن نے خود کرنے کا پاپ کیا تھا اسی لیے وہ جانتا تھا کہ جب بھی اس کی موت ہوگی وہ سیدھا نرک جائے گا اسی لیے کانسٹینٹائن ڈیمنز کو نرک میں واپس بھیج کر لوگوں کی بھلائی کرتا تھا تاکہ وہ اشور کو خوش کر سکے جس سے اشور اسے سورگ میں انجلز کے بیچ اپنا لیں کانسٹینٹائن کی کہانی سن کر انجلز بھی اسے ایک سچائی بتاتی ہے کہ اس کی بہن بھی بچپن سے ہی ڈیمنز دکھائی دینے کی بات کرتی تھی لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا شاید یہی بجا رہی ہوگی کہ اس کی بہن نے بھی کانسٹینٹائن کی طرح ڈیمنز سے تنگ آ کر خود کر لی اتنے میں انجلز کو ایک فون آتا ہے اور وہ کانسٹینٹائن کے ساتھ اس لکور شاپ میں جاتی ہے جہاں کچھ دیر پہلے فادر ہینسی کی موت ہوئی تھی کانسٹینٹائن اپنے دوست کی لاش دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے تب ہی اسے فادر کے ہاتھ میں خون سے سنا ایک نشان دکھتا ہے جسے فادر نے مرنے سے پہلے بنایا تھا کانسٹینٹائن اس کی چھاپ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور بیمن کو فون کر کے اسے اس نشان کی چھانبین کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد کانسٹینٹائن اینجلا کو لے کر اس ہاسپٹل میں چھانبین کرنے جاتا ہے جہاں پر ایزابیل کی موت ہوئی تھی چھانبین کرتے سمجھے اینجلا کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں کھیلتے وقت اس کی بہن اس کے لیے کھڑکی پر میسیجز چھوڑتی تھی جسے وہ اپنی سانسوں سے ڈیکوڈ کرتی تھی یہ سوچ کر اینجلا جب کانچ پر اپنی سانسیں چھوڑتی ہے تو وہاں ایک خوفیا میسیج ملتا ہے وہ میسیج ایزابیل نے مرنے سے پہلے لکھا تھا جس میں بائیبل کے ستارویں چپٹر کا جکر تھا اینجلا کہتی ہے کہ بائیبل میں تو سترہ تک چپٹر ہی نہیں ہے جس پر کانسٹینٹائن اسے بتاتا ہے کہ اشور کی بائیبل میں تو نہیں ہے لیکن شیطان کی بائیبل میں ضرور ہیں شیطان کی بھی بائیبل ہوتی ہے یہ جان کر اینجلا حیران رہ جاتی ہے کانسٹینٹائن اپنے دوست بیمن سے وہ بائیبل پڑھنے کو کہتا ہے جب اس کا دوست بائیبل کے اس چپٹر کو پڑھتا ہے تو اسے ایک بھائیانک بات پتا چلتی ہے کہ فادر ہینسی نے کانسٹینٹائن کے لیے سراغ کے روپ میں جو سمبل چھوڑا تھا وہ دراصل نرک کے پرنس میمون کا سمبل تھا شیطان کی اس بائیبل میں لکھا تھا کہ میمون کو نرک میں اپنے پتا لوسیفر کی گلامی پسند نہیں ہے اسی لئے وہ دھرتی پر اپنا ایک نیا سمراجیہ بنانا چاہتا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ وہ سرشریر دھرتی پر نہیں آسکتا لیکن بائیبل میں اس کا سمدھان بھی لکھا ہے میمون دھرتی پر آسکتا ہے لیکن اسے ایسا کرنے کے لیے کانسٹینٹائن اور ایزابیل جیسے سائیکک شکتی والے انسان کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی اس کام میں بھگوان کی بھی مدد لینی پڑے گی بیمن یہ بات کانسٹینٹائن کو بتا ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر لگی مشینز اپنے آپ چالو ہو جاتی ہیں اس سے پہلی کی وہ کچھ سمجھ پاتا ایک مکھی اس کے آنکھ سے بہار نکلتی ہے اور کال ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے خطرے کو بھاپ کر کانسٹینٹائن اور اینجلا تیجی سے بیمن کے پاس پہنچتے ہیں لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی شیطانی مکھیاں بیمن کے شریر پر اپنا ڈیرہ جمع کر اس کے شریر کے ہر انگ میں گھوس چکی تھی جس سے بیمن کی دردناک موت ہو جاتی ہے اب ایک طرف سپیر آف ڈیسٹینی لیے وہ بے گھر آدمی شہر میں پہنچ چکا تھا تو دوسری طرف اینجلا کانسٹینٹائن کو اس کی زندگی سے جڑا ایک اور راز بتا رہی تھی کہ نہ صرف ایزابیل کو بلکہ اسے بھی بچپن سے ہی ڈیمنز دکھائی دیتے تھے پر اس نے یہ سچائی دنیا سے چھپائی تھی تاکہ کوئی اسے ایزابیل کی طرح پاگل نہ سمجھے اگر وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کو سچائی بتا کر ایزابیل کو پاگل کھانے جانے سے روک سکتی تھی پر اس نے ایزابیل کا ساتھ نہیں دیا پھر وقت کے ساتھ اس نے ڈیمنز کو اندیکھا کرنا سیکھ لیا تھا جس وجہ سے اس نے اپنی سائیکک شکتیاں کھو دی تھی لیکن ایزابیل ڈیمنز سے چھٹکارا نہیں پا سکی اور سالوں سے ڈر کے سائے میں جی رہی تھی اینجلا کو اپنی گلتی کا احساس ہونے لگا تھا اس کا پشچہ تاپ کرنے کے لیے وہ اپنی سائیکک شکتیاں واپس پانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی لوگوں کی مدد کر سکے جس کے لیے وہ کانسٹینٹائن سے مدد مانگتی ہے کانسٹینٹائن اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے ایک بات سٹب کے پاس لے آتا ہے کانسٹینٹائن اسے بتاتا ہے کہ آگے کی رسم کرنے کے لیے اسے تھوڑی دیر پانی میں ڈوبنا ہوگا جس سے اس کی شکتیاں واپس آ جائیں گی ختم ہونے لگتی ہے اس لیے وہ بہار آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کانسٹینٹائن کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا وہ اسے پانی سے بہار آنے نہیں دیتا اینجلا کا دھیرے دھیرے دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ چھٹ پٹ آنے لگتی ہے پھر بھی کانسٹینٹائن اسے پانی سے بہار نہیں نکالتا پھر آخرکار سمجھ رک جاتا ہے اور اینجلا موت کو چھو کر ٹک سے واپس آ جاتی ہے اب اینجلا موت کے دوار سے لوٹ آئی تھی اسی لیے اسے اس کی کھوئی ہوئی شکتیاں واپس مل جاتی ہیں اسے وہ دکھائی دینے لگا تھا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے تب ہی اینجلا کی شکتیاں اسے کسی چیز کے بارے میں بتاتی ہے جسے ڈھونٹی ہوئی وہ واپس بیمن کی موت والی جگہ پر آتی ہے جہاں اسے ایک سکھا ملتا ہے کانسٹینٹائن اس سکھے کو پہچان جاتا ہے وہ سکھا بالتزار کا تھا اسی نے کانسٹینٹائن کے دوستوں کی جان لی تھی تاکہ کوئی ڈیمنز کے کام میں دکل اندازی نہ کر سکے یہ جان کر کانسٹینٹائن گسے سے آگ بھبولہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہتھیار لے کر بالتزار کو مارنے نکل پڑتا ہے وہاں پہنچ کر کانسٹینٹائن اینجلا کو فادر کی تعویز پہنا دیتا ہے تاکہ ڈیمنز اس سے دور رہیں کانسٹینٹائن اینجلا کو خطرے سے دور رہنے کو کہتا ہے اور اسے کار میں ہی چھوڑ کر بالتزار کی خبر لینے چلا جاتا ہے ادھر بالتزار اپنے اپارٹمنٹ میں آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا تھا تب ہی کانسٹینٹائن اس پر ڈریگن کی سانسوں والی بندوق سے حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد کانسٹینٹائن اس پر پویتر جل چھڑکتا ہے جس سے بالتزار کا ڈیمن روپ دیکھنے لگتا ہے کانسٹینٹائن اس سے پوچھتا ہے کہ میمون دھرتی پر کیسے گھسنے والا ہے لیکن تب ہی بالتزار بھی کانسٹینٹائن پر حملہ کر دیتا ہے کانسٹینٹائن اور بالتزار کے بیچ گھم آسان لڑائی ہونے لگتی ہے ادھر کار میں بیٹھی اینجلا بے سبر ہوئے جا رہی تھی اسی لیے وہ کانسٹینٹائن کی مدد کرنے کے لیے اندر جانے لگتی ہے اور جلد باجی میں اپنی سرکشہ تاویز کار میں ہی بھول جاتی ہے اندر بالتزار کانسٹینٹائن پر ہاوی ہو چکا تھا لیکن تب ہی کانسٹینٹائن اپنا ہولی نکل نکالتا ہے اور اس پر ایک کے بعد ایک حملہ کر کے اسے پست کر دیتا ہے پھر کانسٹینٹائن اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے میمون کے دھرتی پر آنے کا راستہ نہیں بتایا تو وہ اسے واپس نرک میں بھیج دے گا نرک میں واپس جانے کے ڈر سے بالتزار کانسٹینٹائن کو بتاتا ہے کہ میمون بھگوان کے خون سے دھرتی پر آ سکتا ہے جس ہتھیار نے اشور کے بیٹے کو مارا تھا وہی ہتھیار شیطان کے بیٹے کو زندہ کرے گا جانکاری ملنے کے بعد کانسٹینٹائن واپس جانے لگتا ہے کہ تب ہی انجلا وہاں آ جاتی ہے اسے دیکھ کر بالتزار خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد انجلا کو شیطان تک لانا تھا اور انجلا تو خود ہی اس کے پاس آ گئی تھی یہ سن کر کانسٹینٹائن بندوق کے ایک ہی بار سے بالتزار کو چکڑوں میں بکھیر دیتا ہے اور انجلا کو وہاں سے دور لے جانے لگتا ہے راستے میں وہ اسے بتاتا ہے کہ اشور کے بیٹے یعنی جیزس سولی پر لٹکائے جانے سے نہیں مرے تھے بلکہ سولی پر لٹکانے کے بعد ایک سینک دورہ بھالا بھونکنے سے مرے تھے اور اس بھالے پر آج بھی جیزس کا خون لگا ہے اور اسی بھالے کی مدد سے شیطان دھرتی پر آ سکتا ہے وہیں دوسری اور کانسٹینٹائن کے جانے کے بعد کوئی بالتزار سے ملنے آتا ہے بالتزار اس سے کہتا ہے کہ انجلا کو یہاں لاکر اس نے اپنا کام پورا کیا ہے اور اب اسے واپس سے نئی زندگی دینے کی پراتنہ کرتا ہے لیکن وہ ویکتی بالتزار کو نئی زندگی دینے کے بجائے اس کے ٹکڑوں کو ہوا میں ویلین کر دیتا ہے ادھر کانسٹینٹائن کو بیمن کی بتائی ایک بات یاد آتی ہے کہ ممن کو دھرتی پر آنے کے لیے سپیور آف ڈیسٹینی کے علاوہ ایک سائکک شکتی والے انسان کی ضرورت ہے کانسٹینٹائن سمجھ جاتا ہے کہ وہ سائکک انسان انجلا کی بہن ایزابیل تھی اور ایزابیل کو بھی پتا چل چکا تھا کہ ممن دھرتی پر آنے کے لیے اس کا استعمال کرنے والا ہے اور اس نے ممن کے ان منصوبوں کو روکنے کے لیے اپنی قربانی دے دی تھی اسی وجہ سے ممن اب انجلا کے پیچھے پڑا تھا کیونکہ وہ بھی ایک سائکک ہے باتیں کرتے کرتے انجلا کو اپنے پیچھے سے ایک عجیب سا کھچا محسوس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھ باتے ایک انجان شکتی انجلا کو کھینچتی ہوئی دیواروں کے پار لے جاتی ہے کانسٹینٹائن اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ شکتی انجلا کو کانسٹینٹائن کی پہنچ سے بہت دور لے جاتی ہے کانسٹینٹائن کے پاس انجلا کو وہ ڈھونڈنے کا اب ایک ہی راستہ بچا تھا وہ میڈنائٹ کلب میں جاتا ہے اور پاپا میڈنائٹ پر اپنی بندوق تان دیتا ہے کانسٹینٹائن میڈنائٹ سے کہتا ہے کہ اسے اس کرسی کا استعمال کرنا ہے جس میں الوقک شکتیاں ہیں اس میں بیٹھ کر کانسٹینٹائن یہ پتہ لگا سکتا تھا کہ شیطان انجلا کو کہاں لے کر گیا ہے لیکن میڈنائٹ اسے کرسی دینے سے منع کر دیتا ہے وہ ابھی بھی پاپ پنے کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کانسٹینٹائن گسے میں آ جاتا ہے لیکن وہ میڈنائٹ پر حملہ کر پاتا اس سے پہلے ہی میڈنائٹ کانسٹینٹائن پر اپنی شکتی سے وار کر دیتا ہے میڈنائٹ کانسٹینٹائن کو دیوار پر ٹانگ دیتا ہے تب ہی کانسٹینٹائن اسے بتاتا ہے کہ میمون نیم توڑ کر دھرتی پر آنے کا شڑینتر رچ رہا ہے اور اس میں فادر ہینسی اور بیمن کی بلی چڑی ہے فادر ہینسی اور بیمن میڈنائٹ کے بھی دوست تھے یہ سننے کے بعد میڈنائٹ کانسٹینٹائن کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ کانسٹینٹائن کو اس کرسی کے پاس لے جاتا ہے کرسی پر بیٹھنے کے بعد میڈنائٹ کانسٹینٹائن کو ایک بجلی کا جھڑکا دیتا ہے جس سے کانسٹینٹائن الوکک دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کانسٹنٹائن اس بے گھر آدمی کو دیکھتا ہے جو سپیر آف ڈیسٹنی لے کر اینجلا کو مارنے جا رہا تھا تاکہ اینجلا کے سہارے نرک کے ڈیمنز کو دھرتی پر لا سکے کانسٹنٹائن اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے جہاں پر وہ بے گھر آدمی یہ رسم کرنے والا تھا تب ہی وہ آدمی کانسٹنٹائن کی گردن پکڑ لیتا ہے لیکن اسی وقت مڈنائٹ اسے علاوکک دنیا سے باہر لے آتا ہے اتنے میں کانسٹنٹائن کا ٹیکسی ڈرائیور دوست چیس بھی وہاں آ جاتا ہے چیس کانسٹنٹائن کی مدد کرنے کے لیے پاوتر جل سے کچھ گولیاں تیار کرتا ہے پھر کانسٹنٹائن اور چیس اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اپنی منجل پر نکل پڑتے ہیں ادھر دوسری طرف وہ ادرش شکتی اینجلا کو اسی ہسپٹل میں لاکر پٹک دیتی ہے جہاں پر اس کی بہن کی موت ہوئی تھی اینجلا ڈری شہمی اپنی بندوق نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تب ہی پانی میں سے وہ بھیگر آدمی بہار نکلتا ہے اور اینجلا کی طرف بڑھنے لگتا ہے ادھر کانسٹنٹائن اور چیس بھی ہسپٹل میں پہنچ چکے تھے ان کے پاس ڈیمنز کو ہرانے کے لیے ایک پلان تھا سب سے پہلے چیس ہسپٹل کے پانی کی ٹنکی میں ایک چھید کر اس میں ہالی کروس ڈال دیتا ہے اس کے بعد کانسٹنٹائن اس کمرے میں جاتا ہے جہاں انسانوں کو پزیس کی ہوئی ڈیمن آرمی موجود تھی وہ سب میمون کے ساتھ مل کر پدھرتی پر اپنا سمراجیہ بنانے آئے تھے کانسٹنٹائن ان کے پاس جا کر ایک کرسی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں واپس لوٹنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن جب وہ اس کی بات نہیں مانتے تو کانسٹنٹائن اپنے لائٹر سے فائر الارم آن کر دیتا ہے جس سے اس کمرے میں پانی گرنے لگتا ہے اب کیونکہ چیس نے ٹنکی میں ہالی کروس ڈال دیا تھا اسی لئے اس کا پانی بھی ہالی وارٹر میں بدل گیا تھا جس سے شیطان جلنے لگتے ہیں پھر کانسٹنٹائن ایک ایک کر کے سارے شیطانوں کو مار ڈالتا ہے اب کانسٹنٹائن تو بج گیا تھا پر اس شیطان نے انجلہ کو پانی میں ڈبا کر اسے نرک بھیج دیا تھا نرک میں شیطان انجلہ کو گھیر لیتے ہیں تب ہی وہ سبھی شیطان ایک طرف ہڑ جاتے ہیں اور پیچھے سے نرک کا راج پوتر میمون پکٹ ہوتا ہے اور انجلہ کے اندر سما جاتا ہے ادھر دھرتی پر کانسٹنٹائن جب انجلہ کو ڈھونڈتا ہوا پول پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میمون نے انجلہ کو اپنے وش میں کر لیا تھا کانسٹنٹائن اور چیس کسی طرح انجلہ کو پکڑ کر پانی سے باہر لے آتے ہیں اس کے بعد کانسٹنٹائن انجلہ پر منتر پڑ کر شیطان کو اس کے شریر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک پل کے لیے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگلے ہی پل وہ شیطان انجلہ کی پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اسے پھاڑ کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کانسٹنٹائن اسے روکنے کے لیے پھر سے منتر پڑھنے لگتا ہے لیکن اس کے منتر زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے تب ہی چیس بھی کانسٹنٹائن کا ساتھ دیتے ہوئے منتر بولنے لگتا ہے وہی ادریش شکتی جو اینجلہ کو اڑا کر یہاں لے کر آئی تھی چیس کو چھت سے پٹک پٹک کر مار ڈالتی ہے اس کی موت سے کانسٹنٹائن بہت گسے میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں پر بنے ایک بہت شکتی شالی سیمبل کو جوڑ کر اس ادریش شکتی کو اپنے سامنے آنے کے لیے مجبور کرتا ہے وہ انجان شکتی اور کوئی نہیں بلکہ ہارپ بریڈ انجل گیبریل تھی وہ کانسٹنٹائن کے سینے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کانسٹنٹائن اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ایک انجل ہو کے بھی ڈیمنز کا ساتھ کیوں دے رہی ہے جواب میں گیبریل کہتی ہے کہ بھگوان انسانوں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور چاہے انہوں نے کتنے بھی پاپ کیے ہو ان کا ہر گناہ ماف کر دیتے ہیں گیبریل کو یہ بات صحیح نہیں لگتی تھی اسے لگتا تھا کہ بھگوان کا پریم انہی انسانوں کو ملنا چاہیے جو اس کے حکتار ہوں اسی لیے وہ نرک کے راج پوتر میمون کو دھرتی پر بلا کر دھرتی پر تباہی مچانا چاہتی تھی اور اس تباہی میں جو لوگ اپنی بھگوان پر شدہ قائم رکھ پائیں گے وہی بھگوان کے پیار کے لائک ہوں گے اس کے بعد وہ کانسٹنٹائن کو فونک مار کر دور اڑا دیتی ہے اور انجلہ کے پاس چلی جاتی ہے جمین پر پڑا کانسٹنٹائن اشور سے مدد مانگنے کے لئے گڑ گڑانے لگتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تبھی اسے اپنے سامنے کانچ کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے دماغ میں ایک سجھاب آتا ہے وہ ایک کانچ کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھ پر گھا بناتا ہے جس سے وہ دھیرے دھیرے مرنے لگتا ہے اُدھر گیبریل نے شہطان کے بیٹے کو انجلہ کے شریر میں واپس جگا دیا تھا اور سپیر آف ڈیسٹینی سے جیسے ہی وہ انجلہ کا پیٹ چیرنے والی تھی کہ تبھی سمجھ رک جاتا ہے اوپر سے اچانک کیچڑ جیسے کچھ کالے رنگ کا دروی نیچے گرتا ہے پیچھے پیچھے سفید سوٹ پہنے ایک انسانی آکریتی نیچے آتی ہے وہ کیچڑ اس کے پیروں پر لگا ہوا تھا یہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ خود نرگ کا راجہ لوسیفر تھا جو مرنے کی کگار پر کھڑے کانسٹنٹائن کی آتما کو نرگ لے جانے خود دھرتی پر آیا تھا لوسیفر کو نرگ سے دھرتی پر بلانے کے لیے ہی کانسٹنٹائن اپنی قربانی دے رہا تھا لوسیفر کانسٹنٹائن کو اس کی زندگی کی آخری سگرٹ جلا کر دیتا ہے سگرٹ پیتے پیتے کانسٹنٹائن اسے بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا میمون گیبریل کے ساتھ ہے اور گیبریل سپیر آف ڈیسٹینی کی مدد سے اس کے بیٹے کو دھرتی پر لانا چاہتی ہے جہاں اس کا بیٹا اپنی ہی سلطنت کھڑی کرنا چاہتا ہے دراصل لوسیفر بھی انسانی دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا لیکن سورک اور نرگ کے نیاموں کے کارن وہ چھپ بیٹھا ہوا تھا کانسٹنٹائن سے یہ سننے کے بعد کہ اس کا بیٹا ممون اس کے پیچھے انسانی دنیا پر راج کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے لوسیفر پر ناغوار گجرتی ہے لوسیفر کو لگتا ہے کہ کانسٹنٹائن بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے لیکن جب وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو سچ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اینجلا کے شریر کو بھالے کی نوک سے ہٹا دیتا ہے اور وقت کو پھر سے شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر گیبریل بہت گصے میں آ جاتی ہے اور اپنی شکتیوں سے لوسیفر پر بار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی اسے پتا چلتا ہے کہ مومن کی مدد کرنے کی وجہ سے ایشور نے اس کی شکتیاں چھین لی ہے اب وہ بس سادھارن انسان بن چکی تھی تبھی لوسیفر گیبریل پر حملہ کر کے اپنے بیٹے کو واپس نرک بھیج دیتا ہے جس سے اینجلا شیطان کی قید سے مکت ہو جاتی ہے اس کے بعد لوسیفر کانسٹنٹائن کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اپنی آخری سانسے گن رہا تھا لوسیفر کانسٹنٹائن کو اس کی جانکاری کے بدلے ایک بار جیوندان دینا چاہتا تھا پر کانسٹنٹائن لوسیفر سے جیوندان کے بدلے اینجلا کی بہن ایزابیل کو سوارگ بھیجنے کی کچھ زارش کرتا ہے یہ سن کر لوسیفر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کانسٹنٹائن کو جتنی جلدی ہو سکے نرک ملے جانا تھا وہ اینجلا کی بہن کو ترنت سوارگ میں بھیج دیتا ہے اس کے بعد کانسٹنٹائن اپنی سیگریٹ کا آخری کش لیتا ہے اور لوسیفر بینا سمائے گوائے اسے جانور کی طرح گسیٹ کر اپنے ساتھ نرک میں لے جانے لگتا ہے لیکن تبھی کانسٹنٹائن کا شریر اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ لوسیفر اسے کھینج بھی نہیں پاتا اتنے میں ایک تیج روشنی آتی ہے اور کانسٹنٹائن کو سوارگ میں لے جانے لگتی ہے دراصل کانسٹنٹائن نے اپنے جیوندان کی قربانی دے کر اینجلا کی بہن کو سوارگ میں بھیج دیا تھا یعنی کہ اس نے اس بار نسوارتھ روپ سے کسی کا بھلا کیا تھا اس لیے کانسٹنٹائن کو بھی سوارگ نصیب ہو رہا تھا کانسٹنٹائن لوسیفر کو میڈل فنگر دکھا کر چڑھاتے ہوئے سوارگ جانے لگتا ہے لیکن لوسیفر اس سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ کانسٹنٹائن کو صرف نرک میں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے وہ کانسٹنٹائن کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے شریر سے اس کے کینسر کو ہی باہر نکال دیتا ہے تاکہ کانسٹنٹائن پھر سے زندہ ہو سکے لوسیفر کو یقین تھا کہ کانسٹنٹائن اپنی بچی ہوئی زندگی میں پھر سے کوئی نہ کوئی پاپ ضرور کرے گا جس سے لوسیفر اسے پھر سے نرک میں لے جا سکے گا اس کے بعد لوسیفر گائب ہو کر واپس نرک چلا جاتا ہے اب کانسٹنٹائن اور اینجلا دونوں کی ہی جان بچ گئی تھی وہ دونوں وہاں سے جا رہے تھے تب ہی گیبریل پانی سے باہر نکلتی ہے انسانوں کو نیچہ سمجھنے والی گیبریل اب خود ایک سادھارن انسان بن چکی تھی وہ ایک انسان کی طرح جندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی اسی لئے وہ کانسٹنٹائن سے اپنی موت کی بھیق مانگتی ہے جواب میں کانسٹنٹائن اسے ایک زور کا مکہ مارتا ہے اور اب انسانوں کی طرح درد سہنے کی عادت ڈال لینے کی صلاحہ دے کر اینجلا کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے پھر ایک حسین رات میں کانسٹنٹائن اور اینجلا چھت پر ملتے ہیں اینجلا اب دل ہی دل میں کانسٹنٹائن کو چاہنے لگی تھی کانسٹنٹائن اسے بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اوپر والے کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے انہیں ملانے کے پیچھے بھی اس اوپر والے کا ہی کوئی مقصد تھا وہ اینجلا کو سپیئر آف ڈیسٹینی دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ چھپانے کو بولتا ہے کہ اسے کوئی ڈھونڈ نہ پائے خود کانسٹنٹائن بھی نہیں کانسٹنٹائن سے ویدہ لے کر اینجلا وہ بھالا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کانسٹنٹائن کی سگرٹ کی لط بھی کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی شروع ہوئی تھی لیکن اب وہ لط چھوٹ چکی تھی اور کانسٹنٹائن اشور کے دکھائے نئے راستے پر چل پڑا تھا وہ اپنے دوست چیس کریمر کو شردھانجلی دینے کے لیے قبرستان جاتا ہے اسے چیس کی موت کا بہت افسوس ہو رہا تھا وہ اپنا لائٹر اس کی قبر پر رکھ کر جانے لگتا ہے تب ہی اس کے پیچھے چیس قبر سے بہار نکلتا ہے ایشور نے چیس کے اچھے کرموں کے فلسوروپ اسے ایک ہارپ بریڈ انجل بنا دیا تھا یہ دیکھ کر کانسٹنٹائن کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی سماپت ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس میں کھو گئے تھے تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسی ہی اور ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ پائیں دھنیواد